ریم ڈیزیور انجیکشن کی کالا بازاری معاملے میں اندور کے پرابہاری منتری تلسی سلاوٹ کی پتنی کے ڈرائیور گووند راجپود کو پولس نے حراسط میں لے لیا ہے اندور کی سوست ادھیکاری ڈاکٹر پورنیما گڑھریہ کے ڈرائیور پونید اگروال نے بیان میں اس کا نام لیا تھا ادھر میڈیا کے سامنے بیان دینے پر پولس نے ایک ہوم گارڈ اور سپاہی پر کارواہی کی ہے دیر راہ تک تھانے میں ہوئی پوچھتاش میں گووند نے بتایا کہ ڈرائیور پونید اگروال ہی انجیکشن کی کالا بازاری کر رہا تھا کچھ سمیں پہلے گووند کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیف ملی تھی اس کے بعد سے وہاں بہت ڈرہ ہوا تھا اس نے پونید سے سمپرک کیا جہاں اس نے انجیکشن کے لیے جب بات کی تو بتایا کہ ساتھ ہزار میں انجیکشن ملنا ہے گووند نے انجیکشن کھرید لیے اور کچھ دنوں بعد جب گووند اپنی رٹی پی سی آر ریپورٹ ٹیسٹ کروائی تو ریپورٹ نیگیٹیف آئی اس کے بعد اس نے وہاں دونوں انجیکشن پونید کو واپس دے دیئے مدی پردیش میں دوسری لہر میں تیزی سے گھڑتے سنکرمنٹ کو دیکھتے ہوئے انلوک کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے گوپال میں پچیس مائی سے ڈھیل مل سکتی ہے سب سے پہلے دفتروں میں دس پرتیشت ورک فورس کی بادتہ کو ختم کر کے بڑھایا جائے گا شہر میں لگی بیریکیٹنگ ہٹا دی جائے گی شادیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ دکانوں کو سخت کووڈ پروٹوکال کے تحت کھولنے کی انمتی کا نرنے دو تین دن میں کیا جائے گا کھانے پینے کی دکانے بھی شنیوار ریوار کو چھوڑ کر سبتہ ہمیں ایک دو دن یا روزانہ کچھ گھنٹوں کے لیے کھولنے کی انمتی دی جا سکتی ہے ادھر مکہ منتری شیبرات سنگھ چوہان نے بھی انلوک کے سنکیت دیئے ہیں اجن پہنچے مکہ منتری نے کرائیسس مینجمنٹ کی بیٹھک میں کہاں کہ 31 مائی تک سخت لوگ ڈاؤن رہے گا اس کے بعد ایک جون سے دھیرے دھیرے زلو کو کھولا جائے گا یہ فیصلہ صرف اجن سنبھاگ کے لیے ہی ہے مکہ منتری نے سنکیت دیئے ہیں کہ کورونا نیانترن میں رہا تو جون میں شہر کھولنا شروع کیا جائے گا سیمیت سنکھیا میں ویوہ سمارہوں کی انمتی دی جائے گی تیسرے لہر کی تیاری کرنی ہے یہ لہر چھوٹی آئی یا پھر بڑی ابھی سے تیاری کر لے اس دوران سی ایم نے میڈیا سے دوری بنا کر رکھی اس کے علاوہ مکہ منتری نے اجن میں میڈیکل کالیج کھولنے کی بھی خوش نہ کی ان دور میں لوگوں کی مدد کرنے گھروں تک چھوڑنے اور علاج کروانے کے بعد پریشانی بھرے لوگ ڈاؤن میں پولیس کا ایک بار پھر اجلا چہرہ سامنے آیا ہے شوشل میڈیا پر ایک فوٹو وائرل ہوئی جس نے بڑا طول پکڑا ہے اس میں دکھایا گیا کہ دو بچے فل بیچ رہے ہیں جب پولیس اور پرشانی نے اس کی جاج کروائی تو پتہ چلا کی فل والا پاس میں گیا ہوا تھا تب ہی وہاں اس کا بیٹا اور پاس میں رہنے والے ایک فوٹوگرافی ٹینر کی بیٹی بیٹ گئی آخر آئی جی نے بھی سنگیان میں لے کر آر آئی کو بھیجا آر آئی نے ستھی جانی فل والے کو نیا ٹھیلا دلوایا اس کے سارے فل خرید دی اور گھر میں بند پڑی ٹی وی بچوں کے لیے شروع کروا دی دو دن پہلے شوشل میڈیا پر ایک فوٹو وائرل ہو رہا تھا جو سنیح لطا گنج کے پاس کا تھا اسے کچھ لوگوں نے ایک مکہ منتری کو بھی ٹوٹ کر کہاں کہ یہ بچے فل بیچ رہے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے محلہ میتر کے ماملے میں فسے مدی پردیش کے پور ووان منتری اور گندوانی سے ویدھائیق اومنگ سنگھار کے لیے کانگریس ایک جوٹ ہوتے دکھ رہی ہے اومنگ سنگھار کے بخش میں پارٹی کے پچیس ویدھائیق بھوپال میں جمع ہوئے یہاں سبھی نے سب سے پہلے پور و مکہ منتری کملنات سے ملاقات کی سوتروں کی مانے تو یہاں سے اس ماملے میں سرکار کو گھیرنے کے لیے آگے کی رنیتی تیار کی گئی پارٹی اس مددے کو آکرواق طریقے سے اٹھانا چاہتی تھی اس کے پیچھے مکہ وجہ اس کے بیٹے آرین کا سنگھار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اس سے دو دن پہلے ہی پور و منتری جیتو پٹواری سمیت پانچ ویدھائیق ڈی جی پی سے اومنگ سنگھار کے خلاف کاروہی راجنیتی سے پریرد بتاتے ہوئے ملاقات کر چکے ہیں اندور کی گوتمپورا گاؤ ست اندور پریمیر کو آپریٹیو بینک میں ایک کسان سے بینک کرمی نے آبھدرتہ کر دی کسان کے ساتھ مارپیٹ کی اور دھککہ دے کر بینک سے باہر نکال دیا سڑک پر اس کے ساتھ گالی گلوچ کی اور دھککہ مکی بھی کی موقع پر پہنچی پولس نے ماملے کو شاند کیا اس کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے کسان نے گوتمپورا تھانے میں ایف آئی آر درش کرائی ہے بینک نے کرمیچاری کو ہٹا دیا ہے گڑر نوازی پیڑت کسان لاکھن پوتر منشی رام نے بتایا کہ وہ صبح ساڑھے آٹھ بجے کے بیچ بینک جا کر اپنی ڈائری بینک کے باہر ڈبے میں رکھ دی میرا قریب آٹھوہ نمبر تھا اس حساب سے قریب بارہ بجے کے آسپاس میرا نمبر آنا چاہیئے تھا جب میرے دوارہ بینک میں دو بار پوچھا گیا تو مجھے ترکا کر یہ کہہ دیا گیا کہ ابھی تمہارا نمبر نہیں آیا ہے اس بیچ دوسرے کرمیچاری سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ کا نمبر بہت پہلے ہی آ چکا تھا جب یہی بات میرے دوارہ کرمیچاری دھومال سنگھ راجوریا سے کہی تو اس نے میرے ساتھ دھپکہ مکی مارپیٹ پر اتر آیا اور گالی گلوچ کرنے لگا کہ ساتھ نے ویڈیو جاری کر سوشل میڈیا پر کہا کہ میرے ساتھ کوئی اپریہ کٹنا ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار بینک کرمیچاری دھومال سنگھ راجوریا ہوگا پیڑت کسان نے کرمیچاری کو کہیں اور ستھانہ انتریت کیے جانے کی بھی مانگ کی ہے مکہ مندری شیفرات سنگھ چوہن اندور گئے ویڈ صبح ساڑھے گیارہ بجے اندور ائرپورٹ پر اترے اور سیدھے کلیکٹر کاریالے پہنچے جہاں کورونا کی استحتیتی علاج اور انتظاموں کی سمکشہ کی اس کے بعد کھیل پرشال میں شہری اور گرامین کرائیسس مینجمنٹ سمیتی کی بیٹک میں شامل ہوئے مکہ مندری کے نردیش تھے کہ ان کی آگوانی کے لیے کوئی بھی جن پرتی نے دی اور افسر ائرپورٹ پر نہ آئے ویشام ساڑھے چار بجے بھوپال کے لیے روانہ ہوئے سی ایم اس دوران شہر میں پانچ گھنٹے رہے لیکن کورونا کے کارن اس بار میڈیا سے دور ہی رہے مکہ مندری کے آگبن پر کورونا نیوموں کا پالن کرانے کڑی سرکشہ بیوستہ رکھی گئی میٹنگ کا پورا کوریج صرف سرکار انتظام سے ہی کیا گیا بیٹک سٹل میں ان ادھیکاریوں کو بھی پرویش نہیں ملا جن کی وہاں پر آوشکتہ نہیں تھی بیٹک پوری طرح سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ ہوئی پردیش میں کورونا سنکھنٹوں کی سنکھیاں میں کمی آ رہی ہے لیکن اسپطالوں میں مریضوں کی پریشانیں کم ہوتی نہیں دیکھ رہی تازہ ماملہ بھوپال کے ریڈ کروس اسپطال کے کوویڈ سینٹر کا ہے یہاں وینٹی لیٹر پر بھرتی ایک مریض کے پریجن ششی سے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ مریض کو دوسرے اسپطال میں شفٹ کر لیجیے یا نرسنگ سٹاف سے علاج کرانے کے لیے سہمتی لکھ کر دے دیجیے یہاں آپ آن لائن ڈاکٹر اپلد نہیں ہوں گے ماملے میں اسپطال کے ادھیکشک نے کہا کہ ہمارے پاس مشہشک کے ڈاکٹر نہیں ہے اس لیے دوسری جگہ ریفر کرنے کے لیے کہاں تھا ماملے کی پڑھتال میں سامنے آیا کہ ریڈ کروس اسپطال کے کوویڈ سینٹر چلانے سے سہارا فریکچر اسپطال نے سیوائی واپس لینے کا نوٹس بھیجا ہے نوٹس میں انہوں نے 19 ماہی سے سیوائی نہیں دینے کی انمتی مانگی ہے حالانکہ ماملے میں اسپطال پرابندھن کا کہنا ہے کہ سہارا اسپطال ایگریمنٹ کے انصار دو ماہ کوویڈ سینٹر چلائے گا ایک طرفہ نرنے لے کر سیوائی واپس نہیں لے سکتا کورونا کے بیچ دیش میں ایک اور بیماری میوکر مائسس یعنی بلیک فنگس ہر دن بڑھتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کئی راجہ اسے مہاماری گھوشت کر چکے ہیں تلانگنا سرکار نے بلیک فنگس کو مہاماری ایکٹ میں نوٹیفائی کرنے کی جانکاری دی ہے تلانگنا میں بلیک فنگس کے اسی ماملے سامنے آ چکے ہیں اس سے پہلے راجستان سرکار نے اسے مہاماری گھوشت کیا تھا وہی ہاریانہ سرکار پہلے ہی یہاں فیصلہ لے چکی ہے کورونا کے بیچ بلیک فنگس کو لے کر سرکاروں کی چنتہ کی وجہ یہی ہے کہ یہاں بیماری تیزی سے فیل رہی ہے اور سنکرمیتوں کی آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے یہاں تک کہ اس سے کئی مریزون کی موت بھی ہو چکی ہے راجستانی میں سرکار کی نیتیوں کے خلاف لوگوں نے ویروت کے روپ میں لگائی کالے جھنڈے پولیس اور نگر نگم نے نکال دیئے کانگریس ویدھائک آریف مسود نے بدھوار کو لوگوں سے بڑھتی مہنگائی اور بگڑھتی سواست ووستہ کو لے کر گھر دکان کے آگے کالے جھنڈے لگانے کی اپیل کی تھی رات میں ہی لوگوں نے جھانگیر آباد شبم چوراہا انسی چکلود روڑ برکھیڑی چھاونی منگلوارا گھوڑا نکاس اتوارا بدھوارا ابراہیم پورا کملہ پارک کے گھروں اور دکانوں پر جھنڈے لگوائے ان کو رات میں ہی پولیس اور نگر نگم نکالتے نظر آئی اس معاملے میں ویدھائک آریف مسود نے کہا کیا سرکار کا کوئی شانتی پور وقت پیروت نہیں کر سکتا کیا پردیش میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے یا پھر لوگوں سے ان کے سمویدانک ادھیکار کو چھین لیا گیا ہے سرکار کو اس کا جواب دینا چاہیے ہم سرکار کے لوگوں کی بات کو دبانے کے کارے کی نندہ کرتے ہیں مدی پردیش میں بارش کا سلسلہ بیتے پانچھا دنوں سے جاری ہے پردیش کے کئی حصوں میں بارش درچ کی جا رہی ہے مواصم بیبھاگ نے اگلے 24 گھنٹے میں بھی پردیش کے کئی حصوں میں بارش ہونے کی سمبھاگنا بتائی ہے مواصم ویگیانک پی کے شاہ نے بتایا کہ تاوتے توفان راجسستان سے ویسٹ یوپی کی طرف بڑھنے کے ساتھ کمزور ہو کر کم دباو کے کھیتر میں بدل گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ویسٹن ڈسٹربنس بنا ہوا ہے اس کے کارن نمی کے چلتے پردیش کے کئی حصوں میں بارش کی سمبھاگنا ہے پی کے شاہ نے بتایا اس کے علاوہ راجدھانی سمیت باقی پردیش کے حصوں میں حلکی بارش یا بھونگباندی ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ شکروبار سے پردیش میں آسمان صاف ہوگا اور تاپمان میں بڑھوتری ہوگی موسیقی